انڈیا کی جانب سے پانچ اگست کو مقبوضہ جمہو کشمیر کی اخصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد پاکستان اور انڈیا کے تعلقات اس قدر کشیدہ ہو گئے ہیں کہ خطے میں ایٹمی جنگ ہونے کا خرشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ سفارتی اور تجارتی تعلقات تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ دو نمو مالک کے تعلقات میں آنے والی اس تاریخی تلخی کا گہرہ اثر دو نمو مالک کے درمیان سفر کرنے والے عام شہریوں پر بھی بڑا ہے۔ بی بی سی اردو کی ایک ریپورٹ کے مطابق انڈیا کے پانچ اگست کے اقترام کے بعد پاکستان نے دو نمو مالک کے درمیان چڑنے والی ٹرینوں، سمجھوڑا ایکسپریس اور تھر ایکسپریس کو معتل کر دیا ہے جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں انڈین شہری پاکستان میں فنس کر رہ گئے ہیں۔ جبکہ انڈیا جانے والے پاکستانی بھی کئی گنا زیادہ اخراجات کر کے متبادل ذریعوں سے واپسی پر مجبور ہیں۔ ٹرین سرویس پاکستان اور انڈیا کے درمیان شہریوں کے رابطے کا بڑا ذریعہ سمجھی جاتی ہے اور دونوں مالک کے شہری اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے میل ملاقات غمی خوشی کے موقع پر پہنچنے کے لیے اسی کا سہارہ لیتے رہے ہیں۔ ٹرین سرویس کی اچانک بندی سے سب سے زیادہ متاثر وہ لوگ ہوئے ہیں جن کے ویزوں کی معیاد ختم ہونے کے تھی۔ سندھ سیکرٹریٹ کراچی میں پاکستانی ویزے کی مدت میں توصیق کے لیے چار سو کے قریب انڈین شہریوں نے درخواستیں جمع کروائی ہیں۔ ایسے ہی ایک انڈین شہری محمد افصل کا کہنا ہے کہ ان کے خاندان کے آٹھ افراد جن میں ان کے پانچ بچے والدہ اور بیگم شامل ہیں ایک ماہ پہلے اپنی دو بہنوں اور اشتہداروں سے ملاقات اور شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے کراچی پہنچے تھے۔ انہیں نو اگست کو واپس جانا تھا تاہم اس روز جب ہم لوگوں نے اپنی ساری تیاریاں مکمل کر لی تھی تو اطلاع ملی کہ ٹرین تو جا ہی نہیں رہی۔ محمد افصل کے مطابق اگر ٹرین سرویس کو موطل ہی کرنا تھا تو شہریوں کو واپس اپنے ممالک میں پہنچنے کا کچھ وقت فراہم کر دیتے۔ کوئی نوٹس ہی جاری کر دیتے کہ فلان طریق سے ٹرین سرویس کو موطل کیا جا رہا ہے تاکہ شہری پہلے سے ہی سفر کر لیتے۔ مگر یکلم اور اچانک اس کو موطل کرنے سے ہمارے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب انڈیا سے واہگا کے راستے پاکستان فہنچنے والے پاکستانی شہری حسین علی کہتے ہیں کہ وہ اپنے خاندان کے ہمراہ نو اگست کو دلی سے ٹرین پر بیٹھے تھے جو اٹاری ریلویس ٹیشن پر معمول کے مطابق کھڑی ہوئی مگر پاکستان کی جانب سے انجن نہیں بھیجوائے گئے اور کئی گھنٹوں بعد ہمیں واپس دلی ریلویس ٹیشن پہنچا دیا گیا۔ اس ٹرین میں تقریباً دو سو کے قریب مسافر موجود تھے یہ بچوں کے ساتھ کی وجہ سے انتہائی پریشان کن صورتحال تھی مگر پھر دیلی میں ہمارے رشتہ دار دوبارہ ہمیں لینے پہنچ گئے۔ انڈیا کی جانب سے تو واپسی کے منتظر پاکستانیوں کو روٹ میں تبدیلی کی آپشن دی جا رہی ہے تاہم پاکستان میں پنس جانے بارے انڈین شہریوں کے مطابق اس سلسلے میں ان کی مدد نہیں کی جا رہی۔ حسین علی نے بتایا کہ اس کے بعد ہم لوگ ویزے میں توسیق کے لیے گئے تو ہمیں بتایا گیا کہ اگر ہم ویزے میں توسیق نہیں کروانا چاہتے تو ہمارا روٹ تبدیل کیا جا سکتا ہے اور ہم اٹاری واگا بارڈر کے راستے پاکستان میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ہم نے اس پیشکل سے فائدہ اٹھایا اور اضافی رقم خرچ کر کے واپس پاکستان پہنچے ہیں۔ کراچی پہنچنے والے پاکستانی شہری شمشادگل کی کہانی بھی کچھ ایسی ہے۔ انہوں نے بھی بتایا کہ ٹرین سرویس کی معتلی کے بعد انہوں نے انڈین حکام سے ویزے میں توسیق کی جگہ روٹ تبدیل کرانے کی گزارش کی جو قبول کر لی گئی جس کے بعد وہ واہگا کے راستے لاہور اور وہاں سے کراچی پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ انڈیا کی جانب سے تو واپسی کے منتظر پاکستانیوں کو روٹ میں تبدیلی کی آپشن دی جا رہی ہے۔ تاہم پاکستان میں پس جانے والے انڈین شہریوں کے مطابق اس سلسلے میں ان کی مدد نہیں کی جا رہی۔ محمد افضل کے مطابق جب انہوں نے سندھ سیکریٹریٹ میں پاکستانی ویزے میں توسیق کی درخواست دی تو حکام سے یہ بھی کہا کہ انہیں لاہور واہگا بارڈر کے راستے سفر کرنے کی جازت دی جائے۔ مگر ہمیں بتایا گیا کہ یہ سہولت سندھ سیکریٹریٹ فراہم نہیں کر سکتا۔ اس کے لئے اسلامباد میں فاقی وزارت داخلہ میں درخواست پہنچانا پڑے گی اور اس سارے عمل میں کم از کم دس سے پندرہ دن لگ سکتے ہیں۔ حکام کے مطابق حالیہ کشیدگی سے قبل آخری مرتبہ جب انڈیا سے کراچی آنے والی ٹرین میں تقریباً سات سو مسافر تھے جبکہ سمجھوتا ایکسپریس کے ذریعے دونوں اطراف تقریباً نو سو مسافروں نے سفر کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس تاخیر کی وجہ سے ان کے بچوں کی تعلیم کا بھی حج ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں میری بڑی بیٹی بارمی اور چھوٹی دسویں جماعت کی طالبہ ہے اور ان کے فرسٹرم امتحانات شروع ہیں۔ اس کے علاوہ میرے کاروبار کا بھی حج ہو رہا ہے۔ ہوائی جہاز سے سفر کرنا ہمارے لئے ممکن نہیں اور ٹرین سروس شروع ہونے کا انتظار نہیں کر سکتے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ انڈین شہری بس واپس انڈیا جانا چاہتے ہیں۔ اور اگر پاکستانی حکام ہمارے معاملے پر ہمدردانہ غور کریں اور کراچی ہی میں روٹ تبدیلی کا عمل مکمل کر دیں تو اس سے انڈین مسافروں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ بی بی سی نے اس معاملے میں وزارت خارجہ سے رابطہ کر کے صورتحال پر موقف لینے کی بارہا کوشش کی مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ پاکستان ریلوے کے حکام نے بتایا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہر ہفتے تین ٹرینیں چلتی ہیں جن میں کراچی سے تھر ایکسپریس ہفتے میں ایک مرتبہ، کراچی سے مونہ باؤ جب کہ لاہور سے سمجھوتا ایکسپریس ہفتے میں دو مرتبہ چلتی ہے۔ پاکستان ریلوے کے حکام کا کہنا ہے کہ وہ حکومتی فیصلے کے باعث ٹرین سروس شروع کرنے سے کاثر ہیں۔ تاہم ایسے مسافر جنہوں نے ٹکٹ خریدے ہوئے ہیں انہیں رقم کی واپسی کی صحولت دی جا رہی ہے۔